روئی شرمہ جس موڈ میں تھا جس فام میں تھا جس کلاس میں تھا جس غصے میں تھا وہ نظر آنے ہی آنا تھا بھائی جی وہ جو پہلا چھکا مارا روئی شرمہ نے وہ بہت ہی میں نے انجوائی کیا اس کو اور ایسا دیکھو کچھ ایسے بیٹسمن ہوتے ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی جان کہ بہت ہی زور لگا لوگو کے بڑا مطلب جوکھم میں کہ چھکا لگ رہا ہے کریس سے کبھی باہر ہو رہے ہیں کبھی یہ زور لگ رہا ہے یہ بہت یہ جو ہے بڑے سکون سے آرام سے پریم سے ایسے کھڑا کھڑا ایسے لگتا ہے پس ایسے ہی کر دیا تو چھوٹنگ ہیس ففٹی نہیں دیکھو آخری کیل پہ آخری کیل پہ اس نے چھوکا مارا روئی شرمہ میں نے بھی آج ہٹ مار مار کے دھمبا ہم مار رہے ہیں آپ تو نہیں آ رہے آج گوڈ مارنگ دوستو جہیں یہ ہوتی ہے اصلی جوابی کاروائی بول کر کسی کو کیا جواب دینا ہے کرٹکس کو جواب جس طرح سے روئی شرمہ نے دیا ہے ویسے کھیل کر 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 دکھا کر کچھ کر کے دکھا کر جواب دینے کا مجھا ہی کچھ الگ ہے ایسا ہی مجھا کل دیا ہے روئی شرمہ نے اپنے سبھی فینس کو فینس میں ترہی ترہی مچی ہوئی ہے کہ کاش یہی آٹھ آور کا گیم پندرہ سولہ آور کا ہوتا تو سینچوری دیکھتے دوسری طرف بابر رجوان جتنے بڑے مارجن سے جیتی تھی پاکستان اتنے ہی بڑے مارجن سے ہاری ہے کل کیونکہ وہاں کوئی ایسا نہیں جو ان کے جانے کے بعد سنبھال سکے جس طرح سے پانڈیا ڈی کے سنبھالتے ہیں اور ڈی کے کی تو کیا ہی بات کریں کل کی بھائی تو ایک خاص بات جو شاید آپ نے رات والے ویڈیو میں سن لی ہوگی اینڈ میں بتاتا ہوں پہلے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے پاس کیا ہے کہنے کو سنانے کو دونوں میچز پر کیسا انالیسیس ہے آپ دیکھیں سکائے آج پھر پہلی بال پر زیمپا باز ایکسیپشنل دو اور سونہ رنگ تین وقتیں لیکن بھائی جان دو ہی اور کر سکتا تھا نا لیکن روید شرمہ جس موڈ میں تھا جس فارم میں تھا جس کلاس میں تھا جس غصے میں تھا وہ نظر آنے ہی آنا تھا آج جسے کہتے ہیں نا ماسٹر کلاس اور کمانڈنگ اور جس طرح ایک بڑی ٹیم کو جیتنا چاہیے حالانکہ بہت زیادہ آرشل پٹیل نے مار کھائی بہت زیادہ رنز اس نے دیئے ایون دین شارٹر ورمیٹ کم سکور کم آور بارہ تیرہ گیارہ یہ مسئلہ ہی کو انڈیا انڈیا کے لیے چیز کرنا اور آج دیکھیں اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا بھی انڈیا بولنگ کر رہا تھا کہ بھائی جان ایک آدھوور تو آپ کسی سے پندرہ بیس پڑ جائیں گے تو آپ پانت آئے ہی نہیں بیٹنگ کرنے ملہ بہت سکائی سے کچھ نہیں ہوا راہل سے کچھ نہیں ہوا وراد سے کچھ نہیں ہوا پانڈیا سے کچھ نہیں ہوا لیکن رویت شرما اکیلہ ہی میچ لے گیا اور ساتھ میں اس کا ڈیکے لے گیا بولنگ اچھی تھی لیکن بات وہ ہی ہے سوائے ایک زیم پاگے نہ ہزل وڈ سے ہوئی نہ ڈینیل سہم سے ہوئی نہ کمین سے ہوئی نہ کسی اور سے ہوئی بیس بائیس چوبیس رن آپ دہیں گے اگر دو آوروں میں تو وہ وہ سکور ہے جو لیس دن ریکوائیڈ ہے سارے گیارہ کی ایوری چاہیے تھی آپ بارہ کی احسد سے کھا رہے ہیں تائی تائی بائی بائی نہیں ایپسلوٹلی دونوں ٹیموں میں اگر بولنگ کی بات کریں تو سپینرز جو ہے وہاں پہ جناب اکشب جو ہیں وہ شاندار اکشب پڑیل تو کمال کر رہا نا بھئی جب آسٹریلیا کی بات کریں تو ادھر زامپا نے اچھی بالنگ کرائی اور انٹینٹ اچھا تھا اس کا بھی ورات کولی کا لیکن وہ نکل کے باہر کھیلے تو ڈسیو ہوئے بیٹ ہوئی اور بولڈ ہوگے سوریا کمال یادب وہ پہلی زامپا نے جانچ لیا تھا یہ سویپ شاٹ ہی مارنے کے اس میں جا رہا ہے وہ تھپا ایسا لگا کے بس بیٹ ہوئی اور سیدھا بودھ پہ لگا اور جتنی سپیڈ سے آیا تھا اتنی سپیڈ سے واپس جاتے جاتے پوچھ رہا تھا روی شرما سے روی شرما کہا کہ نہیں بھائی اور اچھا تھا اچھا تھا رویو نہیں زیادہ کر دیا بہت اچھا گیا سورب دیشمک کرنجی ورلڈ کر کے پسپیکٹیو سے جناب نہیں باجن یہ یہ دیشمک صاحب دیکھیں بات یہ ہے دس وقتوں سے جیتنا چھپ جائے گی لیکن ہم نے نہیں کہا تھا کہ نہیں چھپے گی ہم نے مانا تھا یہ بات کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہر روز دیکھیں بابر آزم ہو روی شرما ہو وراد کو لی ہو جو مرضی ہو ہر روز وہ نہیں کرے گا سکور یار آنیوے جی وہ جو پہلا چھکا مارا روی شرما نے وہ بہت ہی میں نے enjoy کیا اس کو بہت ہی لاجواب قسم کی شورٹ تھی and he is too good mid wicket پہ چھکے جو مارتا ہے تو کافی شاندار اور پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اور ایسا دیکھو کچھ ایسے batsman ہوتے ہیں جو کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی جان کہ بہت ہی زور لگا لگو کہ بڑا مطبع جوکم میں کہ چھکا لگ رہا ہے کریس سے کبھی باہر ہو رہے ہیں کبھی یہ زور لگ رہا ہے یہ بٹ یہ جو ہے بڑے سکون سے آرام سے پریم سے ایسے کھڑا کھڑا ایسے لگتا ہے پس ایسے ہی کر دیا تو چھکا ہو گیا ہے تو یہ ہر بندے کے ہر batsman کی یہ speciality نہیں ہوتی اور یہ اس کی خاص speciality ہے روی شرما کی ہم over the air دیکھنے ہیں وزن میں تھوڑا سا بلکی ہوا ہے لیکن effective اتنی ہے بھائی جان جتنا پہلے تھا he is too good and he was too good اور ابھی بھی اگر آپ کو تیز runs چاہیے تو آپ کا سب سے dependable جو ہے batsman وہ آپ کا وہ ہی ہے کہ جو آپ کا سب سے پہلے سے کھیل رہا ہے 2007 سے جو کھیل رہا ہے اور اس کا نام ہے روی شرما وہ بھی آپ کا captain بھی ہے آج پھر یہ ثابت ہو گیا آپ کی کیال رہول بھی تھے آپ کے کولی بھی تھے آپ کے سوریا کمار یادب بھی تھے ساری تھے even پانڈیا ٹھیک ہے ایک آیا تھا اچھا چوکشہ کمارا پھر راؤڈ ہو گیا لیکن end پہ end پہ جو روی شرما ہے وہ ہی captain innings بجن یہ ہے background یہ ہے background اور ڈیکے سے میں کچھ نہیں لے رہا بات یہ ہے match کہاں کون لے کے گیا وہاں تک روی شرما تو اس کو کہہ دوں نہیں بیس بالوں میں چالیج نہیں چار چکے نہیں چار چکے نہیں جس نے کیا اس کو ہم کیسے چھوڑیں وہ آؤٹ ہوگے جی giving finishing chance ignoring his 50 نہیں دیکھو آخری آخری game پہ چوکہ مارکہ بھی آگی آ جاتا دوسری تب آ جاتا جی اپری 50 نہیں اگر وہ سنگل لیتا سارے کہتے ہیں جی سنگل پہ گیا پچاس پہ گیا تیرا آخری عمر میں پھر بارہ رن چاہیے ہوتے یہ چھوٹے موٹے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جی پچاس آج یہ آج ہے match steak پہ لگا ہوا ہے match جیتو کہ تو اگلا decider پہ جانا ہے تو وہاں پہ ایسا کون چھوٹی موٹی بات تا سوچتا ہے 50 آجے نہ آجے تو وہ اس نے چوکہ جو مارا بہت ہی اچھا وہ فیصلہ تھا اور اچھی اور اس سے پہلے بھی گیند کی لائن میں آگے وہ ہی تو بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں لگ رہا کہ بہت ہی ایفرٹ ایسا کہ مار رہا ہے اور زبردستی کرنی کوشش کر رہا ہے جو چوکہ بھی اس نے مارا گیند پہ آگے بلکل ایسے اوپر ہوا میں اٹھایا ہے بھائچن جب بھی روحید کھیل رہا ہونا یہ یاد رکھے کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں اس سے کیا وہ جب بھی کھیل رہا ہوگا تھوڑے سے بالے جب وہ کھیل جائے گا پھر اس کی طرح کا کوئی نہیں کھیل سکتا جو گیم کی اس کو awareness ہوتی ہے دیکھیں کہیں بھی رن ریٹ انہوں نے اپنے آج سے نہیں جانے دیا آپ یہ نوٹ کریں کہیں بھی رن ریٹ اپنے آج سے پہلے آور سے لے کے اور سات اشاریہ دو آور تک رن ریٹ نہیں اکیس رہ گیا تھا بھارہ والوں میں اور آخری آور میں نو رہ گیا تھا آٹ یا نو اہا ایٹی ٹو ہو گیا تھا نو رہ گیا تھا تو چلو اچھی بات ہے اور you can't blame others too کیونکہ آپ کو پتا تھا تیز ہی کھیلنا ہے انہوں نے بھی آکے تیز ہی کھیلنے کی کوشش کی ہم آر رہے ہیں آپ تو نہیں آرہے آج ہاں تو اکانوے رنس کے چیز میں جناب چھے چھکے آئے ہیں اور جس میں سے ایک کیا راہول نے مارا ہے چار چھکے آپ کے جناب مار کے گئے ہیں روی شرما انڈیز نوٹ بیس گیندوں پہ چھالیس دو سو تیس کا سٹرائی گریٹ چار چھوکے چار چھکے تو جو ایک اچھی انکس بیچ میں ریکوائیٹ تھی تو وہ وہ کیپٹن کر کے چلے گیا روی شرما صاحب باقی تو ڈی کے نے بھی اچھا مطلب انڈ پہ ایک چوکا چھکا بارا تو فنش کر دیا وانہ ہم نے دیکھا کبھی ایسا چونکہ اوپنر آپ کا کھڑا مدہ اتنا اچھا جتنا تو نائنٹی پرسنٹ انڈیا ہی نہیں تھا یہاں سے لیکن پھر بھی کہیں کہیں تھوڑا ٹریکی ہو جاتا ہے کہ پہلے گیند پہ اگر اوٹ ہو جائے کوئی نیا بارسمن آ جائے تو کافی تھوڑا سا افشن بارس مینچ میں آ جاتے ہیں پٹیٹوز دائیس دبے ڈی کے نے تھوڑا اس کو لیک سائیڈ پہ روم گلا ہم مور سکسز بھی ہو گئے ہیں اس کے روی شرما کے تو دوستو کلاس تو کلاس ہوتی ہے جیدہ دیر تک پردے میں نہیں رہ سکتی اور روی شرما نے یہ کل پردہ ہٹا دیا تیسرا میچ ایک ڈیسائیڈر میچ ہے جو جیتے گا سریز لے جائے گا اور ڈی کے اور روحیت کے بارے میں کل کے میچ کی فنش کو دیکھتے ہوئے کیا خاص بات یاد آتی ہے انڈیا کا پہلا ٹی ٹونٹی میچ اس ٹیم میں بھی تھے انڈیا کی طرف سے یہ دونوں پلیئر ڈی کے اور روحیت اور آج بھی ہیں برقرار قائم دائم کیسا لگا میچ کیسے لگی ہٹ مین کی پرفارمنس ڈی کے کا فنش کومنٹ کر کے بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے